اسلام علیکم دوستو پنجاب پلیس کے میڈیکل کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہلم اور جنگ کا جو میڈیکل ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ دوں گا آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں دونوں جو ڈسٹکس ہیں ان کی کمبائنڈ میں نے ویڈیو بنا دی ہے دونوں جو ڈسٹک ہے ان کے میڈیکل کے حوالے سے متعلق جو تمام تر تفصیلات ہے وہ میں اسی ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں گا جیلم کا بھی اور جنگ کا بھی کہ ان کے میڈیکل کا کیا پروسیجر ہے تمام تر تفصیلات آپ کو دوں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ کافی دوست جو ہیں وہ چینل سبسکرائب نہیں کرتے اور بہت سی جو ہے اپ ڈیٹ سے رہ جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس دو نیوز ہیں ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے میڈیکل ہے وہ شروع ہو چکا ہے جنگ کا میڈیکل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پچاس پہلے پچاس لڑکے تھے ان کو بلائے گئے منڈے سے سنڈے اور منڈے دونوں تن سے کالے آنا شروع ہو چکی تھی ان کو اور آج جو پہلے پچاس لڑکے تھے ان کو بلائے گیا تھا اور آج ان کا میڈیکل ہوئے اور کافی اچھا میڈیکل ہوئے ان کا کسی بھی لڑکے کو فیل حال تو فیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی امید ہے میڈیکل بہت ہی سمپل سا ہوتا ہے اور اتنا مشکل پروسس بھی نہیں ہوتا میڈیکل کا بہت سا آسان سا ہوتا ہے سمجھے آپ کا اگر لسٹ میں نام آگیا تو تقریباً آپ 50% تو ہو جاتے ہیں ویسے اگر آپ کو کوئی میجر پرابلم نہ ہو میڈیکل میں تب جا کر آپ کو وہ جو ہے وہ ڈسمس کر سکتے ہیں ادروائز تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو انٹرویوز اور جب آپ کا لسٹ میں نام آجاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تقریباً جو 50 سے 80% جو ہے کام ہو جاتا ہے تو دوسری جو نیوز ہے وہ جہلم کے حوالے سے ہے دوستو جہلم والے کافی زیادہ فورس کر رہے تھے کہ ویڈیو بنائیں اور اپ ڈیٹ دیں تو جہلم کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں کہ جہلم کے میڈیکل کی فیلحال تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی گی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹ بتائی گی ہے میں نے کال بھی کی تھی آپ کے ڈسٹک آفیس میں جو سوری ڈسٹک پولیس آفیس میں جس کو رفعام میں ڈی پی آفیس کہا جاتا ہے وہاں پر کال بھی کیا لیکن انہوں نے کچھ جو ہے اچھی بات نہیں بتائی انہوں نے بس ہی کہا ہے کہ فیلحال تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے یعنی کہ وہ فیلحال ان کے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ سب بھی کہیں گے کہ آپ ہر وقت جو ہے ڈی پی آفیس میں کیوں کال کرتے سارا مسئلہ یہی ہے کہ جس بھی ڈسٹک کا جو ہے میڈیکل ہونا ہے وہ آپ کے ڈی پی آئے گی یہ بات آپ لکھ لیں کہ ڈی پی آئے گی کرا سکتا ہے میڈیکل انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سارا ہینڈ آور ڈی پی آئے گی آپ کا ڈی پی آئے گی جب چاہے اگر اس کے پاس عملہ ہے تو وہ میڈیکل سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ جب ان کو نہیں پتا تو لازم سی بات ہے فیلحال تو وہ آپ کا میڈیکل نہیں لینے والے اگر لینے والے ہوتے تو وہ بتا دیتے جس طرح کہ مجھے بتایا گیا تھا پہلے سیالکورٹ کے حوالے سے بھی میں اپ ڈیٹ دے چکا ہوں اور باقی ڈسٹک کے حوالے سے بھی وہ اپ ڈیٹ بھی میں نے وہی سے لیا ہے میہ والی کی چکوال کی باولپور کی بکھر کی تمام جو سرگودہ کے حوالے سے ویڈیوز بنائی ہیں تمام تر تفصیلات میں ڈی پی آفیس سے ہی لیتا تھا وہ اس لیے لیتا تھا کیونکہ سارا جو کام ہے وہ سارا ڈی پی آفیس کے ہینڈ اوور ہے تو وہی جب بھی چاہے گا وہ میڈیکل سٹارٹ کر سکتا ہے تو اب تو میں نے اس کو کال کیا ہے اس آفیس میں آپ کے ڈی پی آفیس کے جہلم کے تو ان درج سے جو ملے ہے مجھے بیان وہ جواب جی ملے ہے کہ فیلحال تک بھئی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میڈیکل کب تک سٹارٹ ہونے والا ہے جیسی سٹارٹ ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کی میں نے سکرین رگارڈنگ کر لی تھی آپ سب دوستوں کی ترسلی کے لیے تو وہاں پر آپ کو نمبر بھی مل جائے گا اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ وہاں پر کال خود بھی کر سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا ڈسٹک ہے اس کا جو ڈی پی آفیس کا نمبر ہے یہ وہاں پر ایک اسسٹنٹ بیٹھا ہوتا ہے وہ کال اٹھائے گا آپ اسے بات کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی قسم کو کوئی آپ کے مائنڈ سائٹ میں کوئیسٹن ہو تو آپ ضرور بتائے گا میں انشاءاللہ ضرور رپلائی کروں گا اور باقی کسی جسٹک کا اگر رہتا ہے تو وہ بھی بتا دے میں ان کے لیے بھی جلدہ جلد ویڈیو بنا دوں گا اور دوستو ویڈیو جو کال ریکارڈنگ ہے وہ آپ کو اینڈ پہ ملے گی اسلام علیکم ڈیپ راپس والیکم سلام سر میں جیلم سے محمد التاف بات کر رہا ہوں سر جی میڈیکل کے حوالے سے اپٹیٹ چاہیے تھی جیلم کے کہ کب تک ہو رہا ہے میڈیکل پنجاب پلیس کا کوئی بھی سر تھوڑی بہت بھی انفرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کوئی ہوندی سے ضرور جناب دا ٹھیک